السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر نائن سکس نائن ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے عظام اور خواست میں ہو رہا ہے عام طور سے آدمی اس سے سمجھتا نہیں ہے اس لیے اس گناہ کو مٹانے کی کوشش کیجئے اور اللہ کا جو حکم ہے اس حکم پر آنے کی کوشش کیجئے میراس دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائے جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے اسلام کے ارکان نماز روزہ زکاة حج اور دیگر احکام کے سلسلے میں یہ حکم دیا کہ نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة دو حج کرو وغیرہ وغیرہ مگر نماز پڑھنے روزہ رکھنے زکاة دینے حج کرنے اور دیگر احکام کے بجا لانے کی تفصیلات نہیں بتائی بلکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا کہ آپ ان کی تفصیلات اپنی زبان سے اپنی زبان مقدس اور عمل مبارک سے واضح فرما کر امت مسلمہ کو روشناس کرا دے اور سمجھا دیں رہا وارثوں کو صحیح تقسیم کے ساتھ وراثت دےنا تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی ہی بیان پر اکتفا نہیں فرمایا کہ وارثوں میں مرد اور عورت کو وراثت دو اتنا نہیں کہا بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے تقسیم وراثت کی مکمل تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کس وارث تو کب کتنا اور کیسے حصہ دینا ہے اور نہ دینے پر کیا کیا وعیدیں ہیں ان چیزوں کو جس تفصیل تاکیب خصوصیت اور احتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے ویسے کسی اور احکام کو نہیں بیان فرمایا لیکن آج اکثر مسلمانوں بلکہ اچھے اچھے دیندار دھرانوں میں جتنی پوتاہیا لا پرواہیا اور غفلتیں تقسیم وراثت کے سلسلے میں ہو رہی ہیں شاید اتنی لا پرواہیا کسی اور احکام میں ہو رہی ہوں خاص طور پر یتیموں بیواؤں اور بے زبان بیٹیوں اور بہنوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور ان کا حق کے مراث مارا جا رہا ہے الاماد والحقیم بلکہ بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں تو صاف طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے صاف طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا حق جو بنتا تھا سارا کے سارا جہز کی شکل میں دے دیا اب والدین کے ترکے میں ان کا کوئی حق مراث نہیں یاد رکھنا جہز میں خرش کرنے سے مراث کہا قدع نہیں ہوتا مراث نہ دینا ایسا یہ ہے جیسے شراب پینا زنا کرنا صلی کاروبار کرنا یہ ایسا ہی گناہ ہے یاد رکھنا جبکہ جہز کا مراث سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ جہز زندگی میں دیا جاتا ہے جس کا دینا ضروری بھی نہیں ہے اور میراث مورس کے مرنے کے بعد جس کا دینا نہائی ضروری ہے یہی حکم شریعت ہے اسی کو سمجھ کر وارس کو مکمل ان کا حق سے میراث دیں اور مروج جہز کو سرے سے ختم کریں اور کسی نے قرآن قانون سے نحراف کیا تو یہ جرم اور گناہ عظیم ہیں اور اگر خدا نے خاصتہ قرآن قانون اور خداوندی ذاتے سے انکار کیا کہ اس سے نفرت استہذاب اور استخفاف حلقہ سمجھنے تک نوبت پہنچ گئی تو یہ سراسر کفرہ ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ میراث کی تقسیم اور اس کی اہمیت کو فریضہ خداوندی سمجھیں اور سماج اور معاشرہ میں عمل طور پر اس کو نافذ کریں تاکہ دنیا کی تمروز عیش عشرت کے خاطر آخرت کی ہمیش ہمیش کی نعمت سے محروم نہ ہو عزاد جہنم اختیار کرنے دنیا کے فائدے کے پیش نظر آخرت کو برباد کر لینے احتم الحاکمین کو ناراض کرنے اور اس کے قہر عذاب اور جہنم کی دہتی آج پر جرت کرنے سے مکمل محفوظ رہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ بھی مستحضر رہے کہ یتیموں بیواؤں اور بے زبان بہنوں کا بیٹیوں کا حصہ نراس ہڑپ کر کے یاد رکھنا کتب فائدہ اٹھاؤگے جلدی موت کے چنگل میں گرفتار ہو کر اس زمین کے نیچے دبا دیے جاؤگے اور علم و خبیر کے سامنے حساب کتاب کے لئے پیش ہوں گے تو اس وقت کیا جواب ہوگا لہذا آج ہی اس کی فکر کریں خاص تو اپنے قریب تو علمہ سے مسائل پوچھ لیں اور پوچھ کر ورثے کے تقصیب کا فکر کریں اور حضرت ابو مکر کا جب انتقال ہو رہا تھا رو رہے تھے انتقال پر حضرت عائشہ قریب دیکھ ہوئی تھی حضرت عائشہ برو رہی تھی صدیق اکبر کے انتقال پر یہ تفصیل کل بیال کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو مراست کے حکامات پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين